بسم اللہ الرحمن الرحیم زی شان احمد صدیقی صاحب پاکستان چینل کی جانب سے میرا پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ چودہ سو پیتالیس ہجری کا محرم اور اس وقت دنیا کے حالات اور پاکستان کے حالات اس وقت ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے عصوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہم تمام پاکستانی آپس میں ایک دوسرے کے اخائد کا احترام کریں ایک دوسرے کے افکار کا احترام کریں اور محبت بھائی چارگی امن اور یہ امام حسین علیہ السلام کسی مسلک کے نہیں کسی قوم کے نہیں کسی قبیلے کے نہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج کشمیر میں فلسطین میں بہرین میں جہاں جہاں مسلمان مسیبت اور آلام کا شکار ہیں ہمیں آج عصوہ شبیری پر عمل کرتے ہوئے یک جہتی کا مظاہرہ کرنا ہے پاکستان کی بخا کے لیے یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد معروضِ وجود میں آیا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فرقہ واریت سے ہٹ کے امام حسین کے مقصد کو جو انہوں نے ظالم کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کی فکر کا مالک حسین ہے تو آج امام حسین ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ آج ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا ملک کسی بھی مذہبی لسانی زبانی گروہی قومی فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا تو میں پاکستان چینل کی جانب سے آپ تمام مسلمان بھائیوں سے فرقہ فرقے سے ہٹ کے زبان سے ہٹ کے نسل سے ہٹ کے یہ اپیل کرتا ہوں دست بستہ کہ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیں مجالس محافل اپنے انداز سے جو جو بھی امام حسین کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہے وہ محبت کا پیغام دے انسانیت کا پیغام دے حسین سب کا ہے حسین سب کا حسین ہمارا بھی ہے حسین سب کا بھی ہے سب کا حسین ہے اس لیے کہ سرداد ندہ دست دردست یزید حقاق بنا لا الہ حسین وما علینا اللہ البلاہ المبین